موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت دنیا کے حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں کرونا وائرس تیزی سے مختلف مقامات تک پہنچ رہا ہے پہنچ چکا ہے اور ایک تباہی مجا رہا ہے امریکہ اس وقت دنیا میں سر فیرست ہے اس معاملے میں جہاں پر اسی ہزار سے زیادہ کیسز آئے ہیں اور بارہ سو کے لکھ بھک لوگ لکمائے اجل بن چکے چین اٹلی یوکے اور بہت سارے دنیا کے ممالک اس کی لپیٹ میں آ چکے یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر امواد بھی ہوئی ہیں اور کیسز سامنے بھی آئے ہیں لیکن کتنے ہی ایسے ممالک ہیں جہاں پر اس کو ڈیٹیکٹ بھی نہیں کیا گیا اور کتنے ہی کیسز ہیں جو دبے ہوئے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر یہ بات منظر عام پر آئے اور یہ اس طرح پھیلے جس طرح اتنے اقدامات کے باوجود ان ملکوں میں پھیل رہا ہے تو پتہ نہیں کتنے ہی لوگوں کو یہ افیکٹ کرے گا ٹھیک ہے ایک طرف علماء اکرام اس بارے میں آپ کو مختلف چیزوں کے بارے میں انفرمیشن دے رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو دوسرے ذرائع سے بھی آپ کو انفرمیشن دے رہے ہیں مقصد پینک کریئٹ کرنے کا نہیں ہے مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ افرا تفریق کا شکار ہو جائیں مقصد سب کا یہی ہے کہ آپ میں ایک اویرنس پیدا وہ تمام معاملات جو آپ نے ویسی بھی کرنے تھے اور چھوڑ دیئے تھے ان کو دوبارہ بنالیں صفائی سترائی کا خیال رکھیں ٹھیک ہے کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو بظاہر آپ کو تکلیف معلوم ہو رہے ہیں لیکن یہ آپ کے اور دوسروں کے لیے بڑے اچھے ہیں مثال کے طور پر فیزیکل کانٹیکٹ کرنا ہونا اسی طرح جو ہے دسٹنس مینٹین رکھنا اسی طرح یہ جو ٹائم آف ملا ہے لوک ٹاؤن کی صورت میں اس میں خدا کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھو عجیب قوم ہے کوئی بزاروں میں نکلا ہوا ہے کوئی جو ہے وہ بیچس کے اوپر گیا ہوا ہے کسی کو تفریحات سوچ رہی ہیں وہ نوردن ایریاز میں جا رہے ہیں خدا کا خوف کرو یار کیا کر رہے ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک موقع دیا ہے کہ تم گھر میں اگر بیٹھے ہو کوئی کام نہیں تو پھر اس کی طرف رجوع کرو اپنے معاملات کو اس کے مطابق کرو بجائے اس کے کہ تم گھر میں بیٹھ کے وقت زائق میں مانتا ہوں ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں جیسا ہم 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 ہمی سیچوئیشن کہ ہم ہم گھر پر تو ہیں لیکن ہم گھر سے کام کر رہے ہیں اور اتنا یا اس سے زیادہ کام کر رہے ہیں جتنا کہ دفتر میں جا کے کرتے تھے کیونکہ ہماری ساری انوائرمنٹ اب آن لائن آگئی ہے ہماری ساری تعلیم آن لائن ہو گئی ہے ویڈیو کانفرنسیں کے ذریعے ہو گئی ہے وہی چار گھنٹے کی کلاسز وہی چار گھنٹے کی کلاسز اب ہم آن لائن دے رہے ہیں لائف تو لائف ویڈیو کانفرنس ہو رہی ہے سارے بچے ویڈیو میں آتے ہیں اور اندین وی ہیو ویڈیو کانفرنس پڑھاتے ہیں کہ ہم اپنی سکرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پھر اپنی تمام کلاسز اس لحاظ سے چینج کر دیا سارے مواد کو ایک دفعہ ریوائز کرنا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک is in a different situation اگر آپ situation دیکھیں تو میرا تو کام بڑھ گیا ہے میرا کام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے وہ تمام معاملات جو ہم فیس ٹو فیس حل کر لیا کرتے تھے کیونکہ teaching is part of the job it's not the whole job سارا کام یہ نہیں ہے meetings ہوتی ہیں approvals ہوتے ہیں آپ کو outreaches کرنی ہوتی ہیں آپ کو مختلف مقامات پر جانا پڑتا ہے conferences ہوتی ہیں enrichment programs ہوتے ہیں تو اس کے اندر پھر پھر اس کے علاوہ آپ کی جو ہے وہ ایک اور network ہوتا ہے جس کے ثروعہ آپ employers سے connect رہتے ہیں تاکہ آپ کے graduates کو ایک way out ملے وہ تمام معاملات اب فریز ہو گئے اور یہ تمام چیزیں ہم نے report کرنی ہوتی ہیں پھر وہ state تک جاتی ہیں تو وہ ساری چیزوں کے لیے اب ہمیں different لائے عمل اختیار کرنا پڑے گا وہ meetings جو ہم نے کرنی تھی جن faculty کو میں train کر رہا ہوں ان کی training جو ہے وہ اب مجھے مختلف طریقے سے کرنی پڑے گی ان کی classes کو اب مجھے مختلف طریقے سے attend کرنا پڑے گا کہ میں دیکھوں کہ پھر اس کے بعد ان reports کو میں نے پھر different طریقے سے فائل کر تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاملات زندگی میں فرق آ گیا ہے لیکن اگر آپ کے معاملات زندگی میں اس طرح کا فرق آیا ہے کہ آپ کے پاس time بچ رہا ہے تو اس time کو اچھے چیزوں میں لگائیں اچھے کاموں میں لگائیں use it for the betterment اس لیے بہت سارے لوگوں سے میں نے کہا کہ بھائی لمبے چوڑے سوالات کے جوابات میں ابھی نہیں دے سکتا بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوالات اس time پر زیادہ سوالات آ رہے ہیں اور بڑی تفصیل سے اتنے لمبے لمبے ایمیلز آ رہے ہیں دو دو پیج کے ایمیلز آ رہے ہیں میں تو پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے میرا ان ساری چیزوں کو کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ I am more busy now تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اطراف صفائی کے خیال رکھیں اول ہاتھوں کو دھونا اور ہاتھوں کو چہرے پہ نہ لگائیں اور دوسری چیز کہ اگر چھینک آئیں یا کھانسیں تو ماحول میں نہیں کرنا یوں چھینکنا ہے کسی کپڑے میں کھانس لیں باہر سے آئیں تو ان کپڑوں کو فوراں دھولیں تاکہ اگر ان میں کوئی چیز ہے کیونکہ یہ چیز سرفس پہ رہتی ہے تو وہ کسی کو لگے نہ اسی طرح بعض گھروں میں اگر اس طرح کا معاملہ ہے کہ باہر سے آتے ہی کہیں آپ اندر داخل ہونے سے پہلے یا فوراں اگر آپ کپڑے بدل لیں اور نہا بھی لیں ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تاکہ سفائی سترائی کا انتظام آلہ رہے گھروں کو صاف رکھیں گھروں کو صاف رکھیں اپنی انرائیمنٹ کو صاف رکھیں اور بہت سارے لوگ یہ بےوقوفی بھی کر رہے ہیں کہ ٹائم آف ہے رشتداروں سے ملنے چلے گئے ہیں یہ ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے یہ وقت اس لیے دیا گیا ہے تاکہ بیماریاں نہ پھیلیں ہم تو ان کو پھیلا رہے ہیں خود باہر جا جا گیا اور پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مجھ سے کہ یہ غیر مسلم ہمارا مذاق پڑا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا تو کعبہ بھی بند ہو گیا پہلے تو بات یہ ہے ہمارے بھی دوست ہیں کتنے غیر مسلم دوست ہیں سارے ایسے نہیں ہیں وہ کوئی ہے بےوقوف چھچورے قسم کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں یہ جذبات میں آنے والا وقت نہیں ہے کچھ مولوی صاحب کو بھی میں دیکھ رہا ہوں وہ لوگوں کو جی کچھ نہیں ہوتا جی آ جائیں جی مسجد میں نماز ہوگی خدا نہ خواستہ حالات بگڑتے ہیں طبیعتیں خراب ہوتی ہیں کون ذمہ دار ہے حدیثوں کے صحیح مفہوم نہیں بیان کیے جارہے ہیں حدیثیں ایک ایک حدیث بیان کی جارہی ہیں ساری حدیثیں اکٹھی اس کا جو مفہوم نکلتا ہے وہ نہیں بیان کیا جارہا کیا کھلوار کر رہے ہو یار اپنی زندگیوں سے لوگوں کی زندگیوں سے مت کھیلو اپنے اور اپنے انوائرمنٹ کے لحاظ سے کام کرو اپنے اور اپنے بچوں کا اپنے ماں باپ کا اچھا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انفیکٹٹ ہو جائے تو وہ یا کوئی بیمار ہو جائے انفیکشن اس کو یہ نہ بھی ہے کوئی اسی بھی بیمار نہیں تو سٹے آوے فرم ایلڈرز بڑوں سے دور رہیں کیونکہ ان کی عمر ایسی ہے کہ ان کو کوئی بھی چیز لگ جائے گی ان کے لیے زیادہ خطرناک ہے اور یہ بات انہیں بھی سمجھائیں بڑوں کو بھی اس بارے میں برا منانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ان کی بہتری کے لیے آپ ان سے دور رہ رہے ہیں بہت ساری چیزیں کہنے کے لیے لیکن bottom line is کہ please اس وقت کوئی بیوقوفی کا کام نہ کریں کوئی جذبات کا کام نہ کریں دیکھیں کوئی مزاق اڑاتا ہے doesn't make it should not make any difference to you آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے ساری دنیا کے جو ہیں اس وقت جہاں جہاں لاکڈاؤن ہے سارے کے سارے مذہبی مراکس بند ہیں چاہے وہ مندر ہو چاہے وہ گرجہ گھر ہو چاہے وہ سنیگاغ ہو چاہے وہ مسجد ہو یہاں بات یہ نہیں ہے اور پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں گی یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں نہیں ہے کہ کعبت اللہ کو بند کیا گیا ہے پہلے بھی وبائیں پھیلی ہیں اب نون ہسٹری میں یہ جو ہمارے سامنے جو پچھلے سو سال کے ہسٹری ہے اس کے اندر بھی اگر یہی ہے نا کہ جو جاہل آدمی ہے وہ مزاق اڑائے گا اب دیکھیں نا لوگ آپ کے شلوار قمیس پہننے پہ مزاق اڑاتے ہیں آپ نے شلوار قمیس پہننی چھوڑ دی آپ ان کے دھوتی پہننے پہ ان کا مزاق اڑاتے ہیں انہوں نے دھوتیاں پہننی چھوڑ دی آپ لوگ ان کے کوٹ پینٹ پہننے پہ مزاق اڑاتے ہیں انہوں نے کوٹ پینٹ پہننے چھوڑ دی مطلب کم آئیں یار کوئی بھی کچھ بھی بولے گا آپ جذباتی ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے تو اگر کوئی اس قسم کے اناثر ہیں کوئی سٹوپڈ اناثر ہیں تو سٹوپڈ لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں بے عقوف لوگ ہر قوم میں ہر بزب میں ہوتے ہیں تو یہ کسی خاص اس کا تو بات نہیں ہے کوشش کریں یہ کوئی اس چیز کے وقت نہیں ہے یہ وقت ہے اپنے رب کو منانے کا یہ وقت ہے استغفار کا عبادات کا یہ وقت کو اچھی طریقے سے یوز کریں اور بے وقوفوں کی باتوں پہ کوئی جہان نہ دیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں